اتر پردیش کے بلند سیر کے سکندر آباد میں ایک ویوہیتہ کی فانسی لگا کر ہتیا کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مرتقہ رکسانہ کے بھائی شہجاد نے بتایا کہ عثمان پور کا رہنے والا ہوں اور میری بہن کی شادی سکندر آباد میں کیوں ہی تھی میری بہن کے سسرال والوں نے شادی کے بعد دہج میں کار مانگی تھی جسے ہم ان کی مانگوں کو پورا نہ کر سکے اس کے لئے انہوں نے اس کی بہن رکسانہ کی فانسی لگا کر ہتیا کر دی ہے ہمیں سوچنا جھاجر سے ملی ہے کہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے اسے الٹی دست ہو گئے تھوڑی دیر بعد سوچنا ملی کہ تمہاری بہن رکسانہ کو اٹیک آنے سے موت ہو گئی جس کے چلتے رکسانہ کی موت ہوئی ہے ہم نے جا کر دیکھا تو میری بہن رکسانہ کو اس کے سسرالیوں نے فانسی لگا کر اس کی ہتیا کر دی تھی موقع پر پہنچی سکندر آباد پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوچ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے مرتکہ کے بھائی نے سکندر آباد پولیس کو پر لگائے گمبیر آروپ کائے کے آروپی پولیس والوں کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھا رکھا ہے جیسے ان کے رشتے داروں پولیس نے نہیں کر رہی ہے ابھی تک اس کی ریپورٹ درج کیا نام ہے آپ کو کیسے پتا چلا ہمیں ایسا پتا چلا تین بجے جہاں جڑ سے پون گیا تھا کسی اور کے پاس ہمارے پاس کسی نے کوئی سوز نہیں نہیں دی اس نے بتایا تھا شکندر آباد میں کوئی میٹر ہوگا نہیں تو ابھی تو گئی ہے دو تین دن ہوگا تو میں نے پھر اب میرے پاس کوئی لنبن نہیں تھا یہاں کا شکندر آب پھر میں نے اپنے بھائی کے پاس کرا بھائی نے کون کرا تو بھائی تو بتائی نو اُلٹی دست ہو گئی اور زیادہ سیجیے سالت ہے تو مان جاؤ ان نے باپ ڈیک پول میرے کو کری پھر جب ان نے بتائی پھر ہم نے دوسرے سے وہ کری تو ایک نے بتایا اٹیک آگا تھا اور یہاں آکے دیکھا تو خانسیل لگا کے اس کو مار دیا ایس دہیج مانگ رہے ہیں چار پہیوں گاڑی مانگ رہے ہیں کسی گریب آدمی کی بہن بیٹی ایسی مرتی رہنگی کیا کون مانگ رہی تو بیٹے والے بیٹا خود بیٹے کا نام کا ہے انتجار انتجار کے ساتھ ساتھی ہو گئی جی آپ نے اس کی تحریف دے دیئے تو دیئے سر ابھی تک کوئی وہی نہیں ہو رہی اور اس کو جو مدر کر کے اور پولیس والوں کے جو برینج پہ بیٹھ کے جیسے رشتداری نوارا ہو ایسے بیٹھا لکھا پاس بلکل انتجار کو کس نے بیٹھا پولیس والوں نے اسٹاپ لیں بلند شہر سے کیمبرامین کاجل لودھی کے ساتھ وسی محمد صدقی کی ریپورٹ